بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہلی وصحبہ اجمعین اما بعد قوائد زبان فارسی ہم مسادر کے مختلف مشتقات پڑھ رہے ہیں خصوصاً اسم فائل اسم مفہول اور حاصل مصدر وغیرہ تو غالباً لام کے جو مسادر تھے وہ کل ختم ہو گئے تھے اور آج میم سے آغاز ہوگا تو پہلا مصدر میم کا کون سے لکھوا ہے جی مانستن یہ مانستن اور ماندن یہ قریب قریب ہیں مانستن کا مانا ہے مشابہ ہونا اور ماندن کا مانا ہے رہنا کبھی کبارہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ میں بالکل رہی گیا ہوں اس کے لئے بھی ماندن استعمال ہوتا ہے تھکاوت کے لئے بھی اور کسی جگہ کا جو قیام ہے وہ بھی ماندن ہے مثلاً تو اپنی جگہ پر رہے تو اس کے لئے بھی ماندن ہے تو دونوں کا میں نے اس لئے اگرچہ مانا میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے لیکن دونوں اکٹھے اس لئے بول رہا ہوں کہ فعلی مزارد دونوں کا ایک جیسا ہے ماندن کا بھی ماند ہے اور مانستن کا بھی ماند ہے البتہ آگے تھوڑی سی تبدیلی ہوگی تو مانستن میں ماند فعلی مزارے پہلا سیغہ تو پھر مانی سے بیمان فعلی عمر بن جائے گا تو باہٹ گئی یا ہٹ گئی تو مان رہ گیا تو مان سے پھر نون ساکن اور دالے دال لگایا تو مانندہ تو اس میں زیر پڑھیں گے تو مانندہ مانندہ اب مانندہ کا معنی ہوگا یعنی اس میں فعل کا معنی ہوگا مشابہ ہونے والا مانندہ تو اس کو اس میں فعل سوائی جو ہے وہ کچھ اس طرح بنا لیتے ہیں کہ فعل عمر جو ہے مان ہے تو اس میں مزید علف کا اضافہ کر کے درمیان میں تو مانا کہہ رہے ہیں یعنی ایک نون کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے مانان تو یا مانا یعنی انہوں نہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو مانان یا مانا تو اس کا معنی بھی ہوگا مشابہ ہونے والا اور حاصل مستر اس کا معنائی یعنی اس میں پھر یا کا وہ واپسی ہو جاتی ہے جو سیغہ واحد حاضر میں ہوتی ہے تو معنائی کا معنی ہوگا مشابہ ہونا یعنی مشابہ ہونے کا جو نتیجہ ہے وہ معنائی میں ہے تو اس میں جو لفظ نتیجہ ہے یہ حاصل مستر کے لیے ضرور استعمال کیا کریں کیونکہ بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ حاصل مستر بمانا مستر استعمال ہو رہا ہے لیکن چونکہ ہم اسے حاصل مستر کہہ رہے ہیں تو وہ اکثر جگہ حاصل مستر ہوگا یعنی حاصل مستر کا معنی ہے حاصل مستر یعنی مستر سے حاصل ہونے والا معنی تو وہ ایک قیفیت ہے تو اس لیے نتیجہ کا لفظ ضروری ہے اب ہم آتے ہیں جی ماندن کی طرف تو ماندن میں میں نے جیسے کہا اچھا اس کا مظاہر ہے اس میں مفعول تو مانستہ ہی بنے گا نا کیونکہ نگ نٹانا تو ماندن میں جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کا فعلی مظاہرہ بھی ماند ہے تو پھر معنی سے بیمان فعلی عمر بن جائے گا اور اسم فائل اس کا بھی مانندہ بنے گا تو وہاں مانندہ کا معنی ہوگا رہنے والا اور یہاں مانندہ کا معنی ہے مشابہ ہونے والا تو یہ اب فرق کون بتائے گا فرق بتائے گا جی جملہ عبارت بتائے گی کہ یہاں کون سا اسم فائل ہے جیسے کچھ لفظ ہوتے ہیں تو اس میں اسم فائل سمائی جو ہے وہ مان جو ہے نا فعل عمر فعل عمر مان سے پہلے یعنی سابقہ کے طور پر کوئی اسم لگا کر اسم فائل سمائی بھی استماد ہوتا رہتا ہے جیسے شاد مان شاد مان پورا پڑھیں گے تو نون شاد مان اور نون غنہ پڑھیں گے تو شاد مان اور شاد کا مانا خوش ہے تو پھر شاد مان کا مطلب ہوگا خوش ہونے والا یعنی اس میں فائل کا مانا آ جائے گا اس میں اور اس میں مفعول تو ظاہر ہے ماندن سے ماندہ آئے گا اب ماندہ کا مطلب ہوگا رہا ہوا رکا ہوا کسی جگہ ماندہ کا یعنی جو قیام پذیر ہے اس کو بھی کہیں گے اور ماندہ کا دوسرا مانا تھکا ہوا بھی کریں گے ٹھیک ہے جی اب تھکا ہوا حقیقی مانا بھی ہے جیسے کہ کل میں بھی کافی پیدل چلتا رہا تو تھک گیا تھا اور اس کا مجازی مانا بھی ہے یعنی ذین بندے کا تھک جاتا ہے جیسے ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے مجھے کلے پرسال کیا تھا وہ بھی تھکے ہوئی تو اگر آخر میں ہمیں وقت ملا تو میں بات کروں گا تو تھکا ہوا بھی ماندہ کا مانا یعنی ذینی طور پر تھکا ہوا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ذینی تھکاوڑ کا تعلق عمر کی اس میں وہ شرط نہیں ہے ٹھیک ہے جو بڑی عمر کا ہے وہ ذینی طور پر زیادہ تھکتا ہے لیکن بعض وقت بڑی عمر والے نہیں تھکتے اور چھوٹی عمر والے تھک جاتے ہیں تو یہ بس بہرحال ذین کے ساتھ اس کا تعلق ہے اب اس کا جو ہے یہی فعل مزارے یا فعل ماضی جو ہے ماندن سے ماند بن گیا نا تو اس کے ساتھ گی کا اسلوب ہے ماندگی اچھا کبھی یہ مستر جو ہے وا ماندن بھی استعمال ہوتا ہے تھکاوٹ کے معنی میں تو پھر اس سے حاصل مستر بن جاتا ہے وا ماندگی تو اگر صرف ماندن ہو تو پھر ماندگی تو ماندگی میں بھی وہ سارے نتیجے آئیں گے یعنی ماندگی کسی جگہ رہنا بھی ہو جائے گا اور ماندگی کا معنی تھکاوٹ بھی ہو جائے گا وا ماندگی کا بھی یہی معنی ہے وہ غالب کا مصرہ ہے وا ماندگی یہ شوق تراشے ہے پناہیں وا ماندگی یہ شوق تراشے ہے پناہیں اور اسی مصرہ میں سے ہمارے محترم بزرگ دوست جناب نظر صابری مرہوم نے اپنے اپنے ناتی اور مجموعہ کا نام بھی رکھا ہے وا ماندگی یہ شوق تو پہلی دفعہ وہ انیس سو بانوی اترانوے میں چھپا تھا پھر بعد میں میں اس کی اشارت نے ہوئی بہت اچھی خوبصورت ناتیں انہوں نے کہیں ہیں تو صابری صاحب کا ایک شعر ہے کہ ناتیں انہوں نے بہت اچھی انداز میں کہیں ہیں ایک میں مثال کے طور پر مدینہ نظر جو جائے حلال کی صورت نظر ان کا تخلص ہو گئے مدینہ نظر جو جائے حلال کی صورت پلٹ کے آئے تو ماہ تمام ہو جائے پلٹ کے آئے تو ماہ تمام ہو جائے یہ حضرت امیر مینائی کی زمین میں ہے نا آزم چشتی نے بھی کہا ہے اور انہوں نے کیا کہا تھا حضرت امیر مینائی نے کیا کہا تھا خیر بلکہ وہ شعر ذہن میں نہیں آ رہا ہے تو یہ صابری صاحب کہتے ہیں جو ان کے عشق میں آئین افام ہو جائے نصیب اس کو حضور دوام ہو جائے مطلب یہ دیکھیں آپ یہ اس قسم کی تو یہ نات خان ناتیں پڑھتے پڑھ سکتے ہی نہیں سمجھ جو ہی نہیں آتی سمجھ ہی نہیں آتی جو ان کے عشق میں آئین افام ہو جائے نصیب اس کو حضور دوام ہو جائے خیر جی واہ مندگی شوق ان کا مجموعہ کلام اچھا جی اگر یہ تو یہ دو چونکہ آپس میں ملتے جلتے تھے تھوڑا سا انمیمانی کا اور بعض مشتقات کا فرق ضرور ہے لیکن مزارہ ان کا ایک فعل امر بھی ان کا ایک اور اس میں فائل کیاسی بھی ان کا ایک آگے جی مالی دن اس کا فعل مزارہ بنے گا مالد تو پھر مالی سے بن جائے گا بیمال فعل امر تو پھر باہٹ گئی تو مالندہ مالندہ ہو گیا جی اس میں فائل کیاسی اور اس میں فائل سمائی جو ہے وہ مال جو فعل امر ہے نا اس سے پہلے کوئی سابقہ لگا دیتے ہیں جیسے پا مال اب پا مال کا معنی کیا ہوگا پاؤں ملنے والا بھی کہہ سکتے ہیں اور پاؤں سے ملنے والا بھی کہہ سکتے ہیں اور پاؤں ملنے والا بھی کہہ سکتے ہیں اب اگر کوئی چیز نیچے پڑی ہوئی ہے زمین پر گندگی کی تو آپ اپنے اس سے چپل سے اس کو تھوڑا سا مار دیتے ہیں اس سے تو آگے پیچھے دائیں بائیں تھوڑا سا رکت کر دیتا ہے کہ یہ جو قذر ہے یہ جو گندگی ختم ہو جائے تو یہ کیا ہے یہ ہے پا مال پا مالی تو پا مالی میں وہی یا آئی ہے جو آپ نے ترہزی کی یا پوچھی تھی نا اس یا کے بارے میں آگے جا کے بات کریں گا تو یہ ہے یعنی کہ پاؤں سے ملنے والا ٹھیک ہے جی تو یا پاؤں ملنے والا دونوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں اس میں محفوظ تو ظاہر ہے مالیدہ اب ہمارے ہاں تو مالیدہ مختلف چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو لفظی معنی یہ ہوگا کہ ملا ہوا ایک جگہ کوئی ملتے رہے ملتے رہے تو بعد میں اسے کہیں گے مالیدہ اور جو مال فعل عمر ہے اس کی ساتھ شین کا اضافہ کار کے مالش اب یہاں دیکھیں یہ جو مالش ہے یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کسرہ کی حرکت ہے نا اسی کوئی اہمیت حاصل ہے وگرنا مالش اور مالوش تو ہم نے سنے ہی نہیں اب ویسے کوئی شاعر مجبوری میں کوئی کافیہ مالش لے آئے لیکن اس کو آشیہ لکھنا پڑے گا پھر نیچے کہ عموماً مالش چلتا ہے اور اس کا کافیہ بھی مالش چلتا ہے لیکن میں نے یہاں چونکہ بنیادی طور پر تو مال ساکن ہے نا لام ساکن ہے نا بی مال تو ساکن کو جو ہے عموماً اس کا قائد عربی میں دیئے ساکن ازاہ ہڑے کا ہڑے کا بالکسر کہ جب ساکن کو عرکت ہوگے تو قسر کے عرکت ہوگے اس لیے اس میں سلاست ہے اگلا مستر جی مکیدن مین کاف یا دال مکیدن چوسنا یہ فعل مظہر بنے گا جی مقد تو مقد سے پھر مکی مکی تو مکی سے پھر یا ہٹ گیا تو رہ گیا جی مک بھی مک فعل عمر ہو گیا باہ ہٹ گئی تو پھر مکندہ مکندہ جو ہے وہ اس میں فائل بن گیا جی اب جو بچہ بھی آس کریم چوس رہا ہے وہ مکندہ ہو گیا اور اس میں محول تو ظاہر ہے مکیدہ آ جائے گا میم کی ختم ہو گئے جی مردن مردن کا فعل مظہر بنتا ہے جی میرت ہم مثال ہم پہلے پڑھ چکے ہیں غالبا ضروری مسادر میں شہر پڑھا ہو میرت ہاں پڑھا ہے یک بار میرت ہر قصے بے چار اجامی با رہا تو پھر اس کا میری سے بن جائے گا جی میرندہ مرنے والا اور اس میں محول تو ظاہر ہے مردہ اب مردہ کا لفظ جو ہے وہ مجازی طور پر کسرت سے استعمال ہوتا ہے جس کا دل مردہ ہو دل مردہ دل نہیں ہے ایسے زندہ کر دوبارہ اللہ مکش ہو گیا اور عدیث میں بھی آیا ہے کہ جو ہے وہ دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا احیاء جو ہے وہ اللہ کے ذکر سی ہوتا ہے آگے نون کے شروع ہو گئے جی نامیدن اس کا فیلے مزارے بنتا ہے جی نامد 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 نامی نامی سے پھر نامندہ اس میں فائل بن جائے گا نامندہ نام رکھنے والا ہمارے خاندان میں پچھلے کئی سالوں سے جو بچے بچیں پیدا ہوتے ہیں تو ان کا نامندہ یہ خاکسار اب اگر کوئی اعتراض کرے گا تو وہ برہ راست وہ بارے اعتراض ہم اٹھائیں گے بھئی مشکل تو ہم نے اس لیے رکھے تھے کہ آپ نے قید لگا دی تھی آپ کے والدین نے کہ منفرد ہو یونیک ہو کسی کو بھی نہ ہو کچھ لوگ تو کہتے ہیں شہر بھار میں کسی کا نہ ہو ہم بھی پھر جان بھر کے لوگات رکھتے ہیں ذہن میں تو نکالتے ہیں کہتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی یہ جو دو بندیوں کے دو بندیوں کے ہاں انہیں کافی اپنا وہ مقام دیتے ہیں انہوں نے ایک موقع پر کہا کہ کوئی عبارت پڑھ رہے تھے حضرت امام کی امام احمد رزا کی تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نکالے تو ایسے نکالے کہ دنیا بھر کے لوگات اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے میں نے اضافہ کیا کہ دیکھنا پڑتا تو ہے دنیا کی لوگات اٹھا کے لیکن پلے کچھ نہیں پڑتا پھر بھی دنیا بھر کے لوگات اٹھانے کے بعد بھی پلے کچھ نہیں پڑتا ادھر تو جناب وہ تھا نا علمِ دنی اور نہر تھی بس وہ چل رہی تھی آبشار چل رہی ہے چشمہ ابل رہا ہے چشمہ ابل رہا ہے محمد کے نور کا تو وہاں تو بات ہی اور ہے ایک جو مصرہ کسی نے آ کے کہا تو ایک جو مصرہ کہا نا اس میں سین اور راہ اور کاف کوئی بس آگے پیچھے گا پورا مصرہ کہہ دیا وہ پہلی دفعہ جب میں نے پڑھا نا وہ بہت کوئی شروع شروع میں ایک کتاب چائنہ نے شرف قادری شاہ نے لکھا تھا وہاں تھا تو میں تو بس وہ مصرہ سب سے پڑھواتا تھا لکھ کے کاغذ پر خود تو پھر میں کہتا تھا کہ یہی پڑھ دو تو ہم سمجھ لیں گے کہ آپ طالب علم ہیں علم تو ہم بھی خود بھی نہیں تو آپ کے بارے میں مان لیں گے کہ آپ طالب علم ہیں انشاءاللہ فارسی کے آخر میں کہیں وہ سامنے لائیں گے مصرہ اچھا ایک جو چیز ہے ہاں کچھ بیانات ہیں کچھ یوٹیوپر بھی موجود ہیں کچھ خندگی بھی کی اشارگی کچھ ہم بتاؤں گا انشاءاللہ ہاں جی نامیتہ اس میں مفہول ہو جائے گا آگے جی کوئی نہیں اس کا آثر مصدر ویسے تو نہیں لکھتے لیکن نام فعل عمر جو ہے نا یعنی نامی سے نام فعل عمر بنے گا نا تو اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں لیکن کمی آگے ناز کرنا اس کا فعل مزارے بنے گا جی نازت اور بعض وقت میں جملے ایسے بولتا ہوں کہ اس میں آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ بات تو اس طرح کہی جا سکتی تھی تو اس کو اس انداز سے کیوں کہا جا رہا ہے تو وہ صرف ویڈیو کی مناثبت سے ہوتا ہے کیونکہ سماعت کرنے والے ازہان مختلف ہوتے ہیں تو اس میں پھر بہت سوچ سمجھ کے آپ ایسا انداز اختیار کریں کہ مختلف ازہان اس سے قبول کر سکے تو پھر ناز اس کا نازی سے ناز اس کا بن جائے گا جی اچھا دیکھیں اب یہ نازی یعنی بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کے ساتھ یہ مشتقات ملتے جلتے ہیں تو خاص کر ہم جیسے لوگوں کے لیے جو ہم پاکستانی اندوستانی ہیں تو اس میں بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے اسی وجہ سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں کوئی نازی ان کو سمجھ کے تو ہٹلر کا تو اس میں وہ پڑ جائے گا یہ نازی لکھا ہوا ہے کچھ کہیں گے یہ تھا اصل میں تو تھا نازی یہ ذرا مشتقات کو اس پر بڑی توجہ دینی چاہیے نازی سے ناز بنا اور اس سے ناز زندہ بن گیا ناز کرنے والا ماشوق جو کرتا ہے وہ ناز اچھا ہے یہ میرا مصرہ ربائی کا ہے ماشوق جو کرتا ہے وہ ناز اچھا ہے اگر جی پھر اس میں نازان نون پورا ہوگا تو نازان اور نون غنہ ہوگا تو نازان یہ اسم فائل سمائی بہت کسرست استعمال ہوتا ہے ہم نے جو کچھ بھی خطاب کیا ہے اس پر ہم نازا ہیں ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے اس پر نازا ہیں مسلمان ہونے پر نازا ہیں تو اس طرح کسرست استعمال ہوتا ہے اس میں مفہول تو نازیدہ آئے گا اور فعل امر ناز جو ہے وہی حاصل مستر ہے کسرست سے استعمال ہوتا ہے نالیدن رونا اور فعل مزارس کا بنے گا جی نالد تو نالد سے پھر سی کا باہد حاضر بنے گا جی نالی اب دیکھیں نا نالی تو یہ ہمارے ہاں وہ ملتے جو تلفاز ہیں تو نالندہ اس میں فائل بن جائے گا اور نالان اور انہوں نے انہوں نے پڑھیں گے تو نالان اس میں فائل سمائی بہت کسرست سے چلتا ہے میں آپ سے بہت نالان ہوں وہ آپ سے نالان ہیں اب وہ بھی آپ سے نالان ہیں اب انہوں نے تو آپ سے نالان ہو نہیں تھا تو یہ اس طرح بہت کسرست استعمال ہوتا ہے عام تو نون پورا پڑھیں گے شیر میں نالان پڑھ دیں گے ہندی سٹائل میں شیر کے بغیر بھی نالان پڑھتے رہتے ہیں اردو میں میں آپ سے نالان ہوں اردو میں اس میں نالان ہوں اس لئے پڑھتے ہیں کہ وہ کہیں کہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں نون کی وجہ سے سقالت پیدا ہو رہی ہے میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جہاں نون کی وجہ سے سقالت کا آپ کو انصر لگے تو وہاں آپ نون نہ پڑھ لیں لیکن جہاں نہ لگے وہاں پورا نون پڑھیں گلستان گلستان میں میں نے گلستان میں پڑھا ہے تو اگر کہیں میں نے گلستان میں پڑھا ہے تو اچھا لگ رہا ہے اس سے تو آگے جی اس میں مفعول تو ظاہر ہے نالیدہ آئے گا اور فعل عمر کے ساتھ شین کا اضافہ کر کے حاصل مصدر بنے گا نالش اب نالش کا یہاں مانا ہے نالیدن کا نتیجہ ٹھیک ہے جی لیکن اردو میں تھوڑا سا اس کے اور مانے بھی لے لیتے ہیں لیکن وہ ہم آخر میں ایک فیرست بنائیں گے انشاءاللہ اگلا مصدر جی نبیشتن نبیشتن ہاں جی ان میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ نبیشتن کو اور نبیشتن کو لیتے ہیں تو دونوں کا فعل مضارف بنے گا جی نوی صد اور نوی سی سے پھر بن جائے گا نوی سندہ اس میں فائل ٹھیک ہے جی اور یہ جو ہیں نویس لگا کر اس میں فائل سماعی ترقی بھی بنتا رہتا ہے جیسے ہمارے ہاں کسر سے استعمال ہوتا ہے خوش نویس یہ جو ہمارے اسادزہ قاتب بذرات یہ جو ہیں اپنے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اپنے شاگردوں کو جب سکھاتے ہیں تو ان کے لیے بھی بولتے ہیں خوش نویس اچھا لکھنے والا بنیادی طور پر تو سب کو خوش نویس ہونا چاہیے اور آج سے تقریباً کوئی پندرہ سال پہلے تو بڑی وہ کیا کہتے ہیں تسلیبہ صورتحال تھی لیکن کٹا ہوا مارگر شروع ہو گیا تھا لیکن اب کٹا ہوا مارگر تو مارگیٹ میں ہے لیکن سرپرستی کوئی نہیں کوئی ذاتی طور پر کسی کو کوئی اللہ کی طرف سے بس کوئی ہو جائے تو وہ شاید کوئی اچھا لکھنا شروع کر دیتا ہے بال پوائنٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں بال پوائنٹ تو ہمارے جب یہ شروع ہوا تھا ہمارے ایک استاد تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں ڈنڈے لگاؤں گا جس کے پاس بال پوائنٹ ہوا یہ ہے وہ ایسے کہتے تھے کہ یہ ہے وہ بال پوائنٹ جس کے وجہ سے تمہارے لئے ہائی خراب ہو رہی ہے تو وہ پکا مارگر سے بھی کہتے تھے لکھنے کو خود بھی بہت اچھا ہے بہت خوبصورت لکھتے تھے تو پھر وہ خوش نویس اور اگر کوئی مکتوب لکھ رہا ہے تو مکتوب نویس خط لکھنے والا خط کو فارسی میں نامہ بھی کہتے ہیں تو نامہ نویس اور جب ہمارے ہندوستان میں تھا فارسی کرواج اور پھر انگریز بھی آگئے تو پھر انگریزی اور فارسی کو مکس کرتے رہے ریجسٹری نویس اور اسٹام نویس ایسے بنا لی یہ غلط ہیں بنیادی طور پر لیکن ایسے لوگوں نے لکھا ہے تو یہ اس میں فائل سمائی ہو گئے جی اس کا اور اس میں مفہول آ جائے گا نبشتا اب آتے ہیں ہم نویسٹن کی طرف ساری چیزیں اس کی یہی ہوں گی اور البتہ اس کا اس میں مفہول ہو جائے گا جی نویسٹا اس میں جو نبشتن ہے اس کا اصل مصر تو عموماً استعمال نہیں ہوتا لیکن نویسٹا کا فعل ماضی استعمال ہوتا ہے نویسٹا وہی حاصل مصر کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ ایک ایسی نویسٹ ہے جس کی تاریخی اہمیت ہے تو یہاں حاصل مصر کے طور پر استعمال ہوا البتہ چونکہ اس میں شین اور تا آیا ہے نویسٹن میں اور نویسٹن میں بھی یہی حال ہے تو پھر اس کا جو لکھنا پڑے گا آپ کو مصر متعدی وہ پھر نویسٹ سے ہی بنے گا یعنی نویس اور اس کے بعد علف اور نیدن لگائیں گے تو نویس کے ساتھ آپ علف جوڑیں گے تو بن جائے گا جی نویسا اور آگے نیدن لگائیں گے تو نویسا نیدن دوسرے سے لکھوانا اب نویسا نیدن نہیں بن سکتا نا اب آگے جی نگاشتن تو اس کا فعل مزارب بنے گا نگارت تو نون کے اوپر زبر بھی پڑ سکتے ہیں اور زیر بھی پڑ سکتے ہیں نگاشتن بھی پڑ سکتے ہیں اسی پھر وجہ سے نگارت بھی پڑ سکتے ہیں نگارت بھی پڑ سکتے ہیں آگے بنے گا جسی غواعد حضر نگاری سے بنے گا بنگار اور باہٹا کے پھر بن جائے گا اس میں فائل نگارندہ نگارندہ پڑیں یا نگارندہ پڑیں ہمارے کچھ اہل زوق زیری پڑتے ہیں نگارندہ نگارندہ لکھنے والا اس میں جو ہے نا نگارندہ تو ٹھیک اہل زبان استعمال کرتے ہیں اس میں فائل کیسی ہے تو کیسی جو مشتقات ہوتے ہیں وہ ٹھیک استعمال ہوتی ہیں اس میں فائل سماعی جو ہے وہ کسرس استعمال ہوتا ہے اس میں فعل عمر نگار سے پہلے کوئی اسم لگا دیتے ہیں اب یہ جو پہلے بناتے تھے نا اس میں پینٹنگ وغیرہ جس کو کہتے ہیں تو صورت نگار صورت نگار صورت بنانے والا فوٹوکاں وغیرہ یہ سارا اور اس کے بعد پھر یہ ہمارے ہاں بھی کافی استعمال ہونے لگا اب تو ایسے ہے کہ اب آپ عربی کے بھی خاص کر یہ جو اسطلاحات ہیں نا مثلا حمد ہے ہم نگار کہہ سکتے ہیں ہم لکھنے والا نا نگار استعمال ہوتا ہے نا لکھنے والا منقبت نگار منقبت کاف کے اوپر زبر منقبت نگار منقبت لکھنے والا اچھا حاشیہ نگار حاشیہ لکھنے والا اور بھی استعمال ہوتے ہیں تو یہ اسم فائل سمائی جو ہے اس طرح بن جاتا ہے اس میں مفہول ظاہر ہے نگاشتہ ہوگا نگاشتہ پڑھیں نگاشتہ پڑھیں اور پھر اس میں یہ جو فیل عمر ہے نگار اس کے ساتھ شین کا ضافہ کر کے حاصل مستر بنے گا نگارش اب اس میں جو ہے نگارش اس حصول کے مطابق بنتا ہے تو کچھ بولنے میں زبری پڑھ دیتے ہیں نگارش تو وہ کوئی نہیں اگر کافیہ چال رہا ہے تو پھر تو نگارش ہی بنے گا نگارش تو ایسے بولنے میں زبری بول دیں تو اس میں اچھا لگ رہا ہے یعنی کوئی برا نہیں لگ رہا زبان پر اچھا دا نگارش اگر کوئی آپ کو نگارش اچھا لگ رہا ہے اور کوئی کہتے ہیں نہیں نہیں نگارش پڑھو تو آپ کو بھائی یہ میری ہے یہ نگارش میری ہے تو میں اس کو نگارش ہی کہوں گا آپ اپنا لکھو صفحہ پڑھکا اس کو کہو جو مرضی کہنا ہے کہتے رہو اگلا جی نگریستن اس میں زیر بھی پڑھتے ہیں زبر بھی پڑھتے ہیں نگریستن بھی پڑھتے ہیں نگریستن بھی پڑھتے ہیں گاف کے اوپر زبر پڑتے ہیں شیر میں گاف کو ساکن کر دیتے ہیں تو اس کا فعل مزارے بنتا ہے جی نگرد یا نگرد یا نگرد تو پھر نگری سی کا وائد حاضر بنے گا نا نگری سے پھر بنے گا جی بے نگر فعل عمر بنے گا بے نگر لیکن شیر میں اس کو نون ساکن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں بنگر بنگر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ویسے بنگر اور فعل ناج کیا بنے گا منگر یا منگر تو اس کو نون ساکن کر کے منگر بھی پڑھ سکتے ہیں اچھا جی اب نگر سے بنے گا بات ہٹ گئی نا تو نگر فعل عمر سے بنے گا نگرندہ اس میں فائل یا نگرندہ تو گاف کے اوپر یہاں زبر پوری پڑھی جائے گی نگرندہ یا نگرندہ اچھا اس میں جو اس میں فائل سمائی ہے فعل عمر کے ساتھ الف نون کا اضافہ کر کے بناتے ہیں نگران یا نگران ہمارے ہاں نگران بولتے ہیں یہاں زیر پڑھ دیتے ہیں نگران نگران اردو میں گاف کو ساکن کر کے پڑھ دیتے ہیں نگران لیکن فارسی میں تو اس کے اوپر زبر ہے نگران فارسی میں شیر میں نگران آ سکتا ہے کہیں نہ کہیں تو پھر یہ ایک اثر سے استعمال ہوتا ہے اکیلا یعنی اس میں فائل سمائی نگران اکیلا استعمال ہوتا ہے تو پھر ہمارے ہاں اردو میں بھی ہم میری نگرانی میں ان کی نگرانی میں ایسے بہتے رہتے ہیں اور اس میں مفہول تو ظاہر ہے نگریستہ آئے گا دیکھا ہوا نگریستہ دیکھا ہوا یہ جو نگران ہے نا یہ مجھے وہ ان کا اس میں فائل سمائی گلستان سے یاد آ گیا کہ یہ غالباً سلطان محمود سبقتگین جو ہے سلطان محمود وزنوی کے والد کہتے ہیں کہ وہ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ان کا باقی جسم تو نظر نہیں آ رہا البتہ آنکھیں نظر آ رہی ہیں اور وہ کھلی ہوئی ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی تو پھر یہ غالباً خود ہی سلطان کو آیا پھر جو معبر آپ کو پتا ہے بادشاہوں کے خاص معبرین ہوتے تھے جن کی گردنیں بھی اتار دی جاتی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ہنوز نگران است کہ ملکش بودگران است کہ وہ اب بھی دیکھ رہے ہیں ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کا ملک دوسروں کے ہاتھ چلا گیا کل ان کا ملک ان کا تھا آج ان کا ملک دوسروں کے تو ہاں نگران پورا استعمال ہوا ہے شیخ نے اس میں فائل سمائی استعمال کیا ہے نگران پڑھیں نگران پڑھیں ہنوز نگران است کی ملکش بودگران است میں نے گلستان کا کافی حصہ یاد کیا تھا کسی زمانے میں تو کیا پتہ آپ دوبارہ یاد ہو جائے آپ تو میں بلکھڑ سا ہو گیا ہوں اللہ خیر کرے آگے جی اس کا جو حاصل مستر ہے اس میں یا لگا لیتے ہیں فائل عمر کے ساتھ نگرانی نگرانی پڑھیں نگرانی پڑھیں اور اردو میں ہم گاف ساکر کر دیں نگرانی نمودن نمائد نمائد نون کے پر پیش فائل مزارے بنے گا نمائد تو نمائی سے پھر بنے گا نمائندہ اب نمائندہ کا مانا کیا ہوگا جی اسم فائل والا مانا ہوگا اس میں دو رو ہیں یعنی دیکھنا بھی ہے دکھانا بھی ہے تو پھر اس کا مانا بنے گا نمائندہ کا پہلا مانا بنے گا دیکھنے والا اور دوسرا مانا بنے گا دکھانے والا اچھا جی اس میں کبھی تو ایسے کرتے ہیں کہ نمائ جو ہے نمائ یہ بنے گا نا بنمائ فیل یا عمر بنے گا نا تو باٹ گئی تو نمائ نمائ سے پہلے کوئی نہ کوئی اسم لگا کے اسم فائل سماعی ترقی بھی بنا لیتے ہیں جیسے را نمائ اب را نمائ کے دو نمائندہ ہیں رستہ دیکھنے والا اور رستہ دکھانے والا تو ظاہر ہے رستہ دکھانے والا وہی ہوتا ہے نا جو پہلے جس نے رستہ دیکھا ہو اچھا کبھی ایسے کرتے ہیں کہ اس میں فیل یا عمر کے ساتھ علف نون کا اضافہ کر دیتے ہیں نمائیان تو انہوں نے غنہ پڑھیں گے تو نمائیان یہ بھی اسم فائل سماعی استعمال ہوتا ہے آپ کا کام بہت نمائیان ہے یا نمائیان ہے اسم مفہول تو ظاہر ہے نمودہ بنے گا اور جو اس کا فیل ماضی ہے نمود اس کو حاصل مستر کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ساتھ ہی فیل عمر کے ساتھ شین لگا کے بھی حاصل مستر بناتے ہیں نمائش تو دونوں لکھیں نمود بھی حاصل مستر نمائش بھی حاصل مستر لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ان کا مانا کرتے وقت نتیجہ کا لفظ ضرور ذہن میں رہنا چاہیے کہ نمود یہ نمودن کا نتیجہ ہے یعنی اگر آپ کسی کو خاص قسم کا کپڑا دکھا رہے ہیں تو وہ آپ نے پہن لیا اس کے بعد وہ ہوگی نمود اگر ہم دونوں مانا میں فرق نہ کریں تو پھر حاصل مستر بنانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں اور بے فائدہ لفظ جو ہوتا ہے وہ اہل زبان نہیں بناتے کیونکہ بے فائدہ لفظ جو ہے وہ آ جاتا ہے فضولیات میں اور فضولیات کا تعلق جو ہے وہ ہوش مند کے ساتھ نہیں بلکہ جو ہے یہ پاگل اور اس کے ساتھ ہے پاگل یعنی کہ پاگل 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 یعنی ایک باؤ باؤ آپ اپنے ذہن میں ڈالو پاگل پاگل اگلہ جی نحفتن چھپانہ نحفتن چھپانہ اس کا فعل مزارے بنتا ہے جی نحفتد تو پھر نحفتی سے بنے گا نحفتندہ تو اس میں مفہول تو ظاہر ہے نحفتہ آ جائے گا باقی مشتقات اس کے استعمال نہیں ہوتے اچھا کیاسی جو یہ جو کیاسی ہوتا ہے نا جی مشتقات جو ہیں بطور کیاس یعنی کیاسی طریقے سے بنتے ہیں بند تو یہ سارے جاتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگل زبان کیا استعمال ہو رہی یا نہیں اگلہ جی نواختن نوازنا یا بجانا نوازد فعل مزارے سے بنتا ہے جی نوازد اس میں خواہ آگئی نواختن میں تو مزارے میں ذات ضرور آئے گی نوازد تو پھر سیغہ واحد آزر نوازی سے بنے گا جی فعل عمر نواز تو پھر اس میں فائل بن جائے گا نواز زندہ اور اس میں فائل سمائی کسر سے بنتا ہے ترقیبی یعنی نواز سے پہلے کوئی اسم لگا کے جیسے غریب نواز اب غریب نواز کا معنی ہوگا غریب کو نوازنے والا آپ کو کہے جی کہ دونوں معنی ہے تو غریب کو بجانے والا بھی میں کروں گا تو یہ درست نہیں ہوگا دونوں معنی کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ ایک معنی ہے دوسری ضرورت کے لیے دوسرا معنی ہے اچھا اس میں زبان کی خصوصیت بھی ہے کہ بھئی ایک لفظ کی کتنے معنی ہے اور محدودیت بھی ہے کتنے معنی کے لیے ان کو ایک ہی یہ لفظ ملا ہے محدودیت بھی ہے اگر خصوصیت کو دیکھیں تو یہ ایک انسانی مخلوق کی خوبی ہے محدودیت کو دیکھیں تو اس میں مخلوق کی پہچان ہے کہ تم مخلوق ہو خالق نہیں ہو خالق کا کلام لا محدود ہے پھر اس میں بندہ نواز بھی بولتے ہیں بندہ نواز غریب نواز گدا نواز مرید نواز اچھا معنی جس کا بھی ہو وہ مرکب آپ خود بنا کے اس میں فائل کا معنی لے سکتے ہیں اس میں مفہول تو ظاہر ہے نواختہ بنے گا نوازہ ہوا بجایا ہوا اور فیل عمر کے ساتھ شین کا اضافہ کر کے حاصل مصدر بنتا ہے نوازش اب نوازش جو ہے نجی یہ نواختن کا نتیجہ ہے یعنی کسی کو آپ نے نواز دیا اس کے بعد بولیں گے نوازش آگے جی ملامت کرنا برائی بیان کرنا ایک بزرگ بیٹھ رہے تھے دوسرے بزرگ آئے تو ابھی بزرگ دور ہی تھے موڈ سیکل اپنا سٹرڈ بھی لگا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بدن اپیر آ گیا بدن اپیر تو اسے کہتے ہیں نکو ہیدن اگر تو خالص نیت کے ساتھ ہو تو نکو ہیدن ہے اور مزا ہو تو پھر مزا ہی ہے مزا میں بھی جب کچھ لوگوں کو اس قسم کا پیر بنایا جاتا ہے تو کچھ خصوصیات تو ظاہر ہوتی ہیں کم از کم کہنے والے نے تو اپنی کیا کہتے ہیں اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں اچھا جی تو پھر اس میں ظاہر ہے نکو ہی سے نکو ہد اس کا فعل مزارب بنتا ہے نا جی تو پھر نکو ہی سے نکو ہندہ ملامت کرنے والا برائی بیان کرنے والا مانا بن جائے گا اور اس میں مفہول تو ظاہر ہے نکو ہیدہ بن جائے گا اب یہ جو ہے نا جی نکو ہی جب ہم کہتے ہیں تو یا ہٹا تو نکو رہ گیا نا فعل امر اسی کے ساتھ شین لگا کے اصل مصر بنا لیتے ہیں نکو ہش یعنی کسی کا کوئی وہ برائی بیان کر چکا اس کے بعد آپ کہیں گے کہ یہ نکو ہش تھی نکو ہش آگے جی ہاں دونوں چلتے ہیں نہد یا نہد اس کا فعل مزارب ہے تو پھر سی خواہد حاضر جو ہے نہدی نہدی سے نہدی سے نہدی سے بنے گا نا جی فعل مزارب تو فعل مزارب کی گردان پڑھیں گے نہند نہیں نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو پھر یا ہٹ گیا تو رہ گیا نہ زیر ہی پڑھ سکتے ہیں نہ اب نہدی جو ہے نا جی با لگے گی تو بنے بن جائے گا بنے تو با ہٹ گئی تو نہیں تو پھر نہیں ہاتھ آکے زیر لگا کے نہندہ رکھنے والا نہندہ اب یہ کو نام رکھنے والا کو کیا ہم کہیں گے نام نہندہ نام رکھنے والا اچھا یہ جو فعل عمر ہے نہیں یہ لگا کے اس سے پہلے کوئی اسم لگا کے اسم فائل سمائی بنتا رہتا ہے جیسے اب ایک بندے نے کسی پر احسان کیا منت اس پر کی منت بمانا احسان تو کہتے ہیں منت نہیں منت نہیں احسان کرنے والا اور اس میں مفہول تو ظاہر ہے نہادہ نہادہ جو بھی کہلیں نہادہ ہی کہلیں نون کے نیجے زیر ہی پڑھ لیں اس کو تیہ ہی کر لیں زیر ہی پڑھیں بس نہادہ رکھا ہوا اب اس میں سے کچھ دیگر مرکبات بنا لیتے ہیں جیسے نام نہاد وہ اسلوب الیدہ آگے جاک پڑھیں گے اس میں پھر یہ ہے کہ منفی معانی آ جاتے ہیں اگلا مستر جی ہاں وہ گھر ہو گئے وزیدن ہوا کا چلنا ملکہ ٹھیک ہے جی فعل مزارس کا بنتا ہے وزد تو اس میں پھر وزی بنے گا نا سی غبائد حضر تو یا ہٹ گئی تو وز بن گیا یعنی بے وز کامی استعمال ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے وزندہ اب وزندہ کا مطلب ہوگا یعنی ہوا جب چل رہی ہے تو آپ وزندہ کہیں گے جی اب اگر اس کا معنی یوں کہنے چلانے والا تو وہ درست نہیں ہوگا وزان اور ننغنہ پڑھیں تو وزان یہ سمفائل سمائی استعمال ہوتا ہے یعنی ہوا کا اب چلنے والا تو نہیں کہیں گے تو ہم کہیں گی کہ ہوا کے چلنے کا جو عمل ہے وہ اس میں فائل ہی صورت اس کی اور اس میں مفعول تو ظاہر ہے وزیدہ آ جائے گا حاصل مصدر اس کا استعمال کوئی نہیں ہوتا آگے جی ورزیدہ اختیار کرنا ہاں اختیار کرنا ورزش کرنا بھی اس کے معنی آتا ہے ورزیدن اس کا پہلے مظاہر بنتا ہے جی ورزد تو پھر اس سے ورزی سے بن جائے گا ورزندہ اور ورزان اور ننغنہ ورزان اس مفعال سمائی استعمال ہوتا ہے تو اس میں مفعول تو ظاہر ہے ورزیدہ اور ورزیدہ کے بعد یہ جو اس کا فعل عمر بنے گا نا جی ورز تو اس کے ساتھ شین لگا کے ورزش حاصل مصدر بنے گا اب جب ہم مختلف حرقتیں کرتے ہیں اس کو مطلب ہے جسم کو دیتے ہیں ورزش کرتے ہیں تو پھر اس کے لئے ورزش کا لحس بول دیتے ہیں ورغلانی دن یہ مصدر جو ہے نا جی اس کا معنی بڑی خوبصورتیں کے ساتھ کچھ لوگوں نے ٹھیک آٹھایا ہوا ہے اور وہ اس مصدر کو بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں ورغلاند اس کا فعل مزارے بنے گا جی ورغلاند اب علف زیادہ تر جہاں ہوتا ہے نا ایسے موقع پہ مصدر میں تو وہاں فعل مزارے میں بھی آ جاتا ہے ورغلاند تو اب ظاہر ہے ورغلاند ورغلانی سے بنے گا ورغلانندہ ورغلانے والا یعنی آپ یہ ایک بہکانہ تو وہ ہوتا ہے نا شادرہ میں آپ ایک موڑ پہ گئے تو میں اتھے جانا ایسے تسی دور جاؤ تو ایسے ورغلاتے رہتے ہیں بہکاتے رہتے ہیں موڑ کے پھر اتھے ہی رکشہ تو وہ پھر رکشے والے کی ایک بند جاتا ہے سو روپیہ دو سو روپیہ تین سو روپیہ ایک دفعہ شادرہ میں میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا پہلی دفعہ میں وہاں گیا تو میں نے کہا یہاں تو میں پیدل بھی جا سکتا تھا چلو کوئی بات نہیں شادرہ کی گلیاں گھومیں شادرہ تو میں کہہ رہا ہوں تو وہاں تو شادرہ شادرہ چلے گا شادرہ فیصل آباد میں بھی ایسی ہوتا ہے وہاں بھی گھوماتے پھراتے ہیں وہاں دفعہ میں تو ہوتا ہے جا جا تھا ہائی دفعہ میں تھے میں ترک کر کے گوورمٹ کارج لہر سے میں نے FSC کر دی تھی جی تو گوورمٹ کارج کے پائیر کو اس کو دو پر کی جی پہال پھولتا اچھا وہاں میں کھڑا ترقشی ملک کا گورنمنٹ کارے لہو اور لیے تو پرس ٹائم آیا تھا اس سے مجھے ساسے لے کے پہنچ دیکھا ہوگا مجھے بندہ بھی دیا چکر چکر لگا آگے پہنچا آگے مجھے پڑھا دیا وہاں دور سے مجھے دو پڑھندر آئی میرے گھر تیرا پیڑا کر رہا ہے مجھے ریسے ہی ستا دیتا میں بھی ساں پر تونت دھوئی جناب آفز بسیر پولیس آپ بھی اچھا 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 مجھے تو آپ خوفے کی صورت میں بھی لیں ان کا مجھے وہ کسی نے بھیجا تھا سفرنامہ ہے منظوم جلد والی کتاب تھی اچھا اچھا وہ تو آگے آپ کریں گے نا کام وہ آپ کام کریں وہ ہماری نگرانی ہوگی انشاءاللہ کیا چل رہا جی یہ ورغلا نیدن تو بس اس میں پھر جو ہے نا جی اس میں مفعول ورغلا نیدہ بن جائے گا ورغلا نندہ اس میں فائل ہے نا تو اس میں مفعول ورغلا نیدہ بن جائے گا بس بقی مشتقات اس کے استعمال نہیں ہوتے اس کا واو کا کوئی رہتا ہے جی نہیں ہا کے شروع کریں ہا کے شروع کریں جی ہشتن چھوڑنا ہشتن چھوڑنا فائل مزارے اس کا ہے جی ایک اور مصطر ہے حلیدن پتہ نہیں لکھوایا کہ نہیں لکھا وہ اس سے آگے نہیں ترہی یہ تو دونوں کا معنی ہے چھوڑنا تو دونوں کا فائل مزارے ایک جیسے آئے گا اور وہ لام کے ساتھ آئے گا حلد ہا لام ڈال حلد کچھ حلد بھی پڑھتے ہیں حلیدن تو پھر حلد تو حلد بھی پڑھتے ہیں اچھا اب اس سے کیا بنے گا جی اسی غوائد حاضر حلی تو یا ہٹ گئی تو پچھ رہ گیا حل تو فائل عمر تو بنے گا نا بحل تو باہٹ گئی تو حل سے پھر آگے نون ساکھن اور دالدہ حلندہ حلندہ لگائیں گے حلندہ بن جائے گا نا جی نون اور دا تو حلندہ اس میں فائل بن جائے گا تو اس میں مفعول تو ظاہر ہے حلیدہ آگے چلیں جی ہاں اس میں یہ ہے کہ حشتن اس میں مفعول ظاہر ہے حشتہ آئے گا باقی وہ ہی ہیں اس سے آسل مستر کوئی استعمال نہیں ہوتی حراسیدن ڈرنہ حراسیدن ڈرنہ اس کا معنی ڈرانہ بھی ہے لیکن اصلی معنی اس کا ڈرنہ ہے ڈرانہ بھی اس کا کرتے رہتے ہیں لیکن ڈرانہ چونکہ ہم وہ اس میں متعدی میں بھی کر لیتے ہیں نا تو اس کا ایک ہی معنی ڈر نہیں لکھیں اس کا حراسد تو پھر حراسی سے بن جائے گا حراس اور حراس سے اس میں نون ساکن تو پھر حراسندہ اب حراسندہ کا معنی ہوگا ڈرنے والا اور اس میں فائل سمائی بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے حراسان نون غنہ پڑھیں گے تو حراسان ہو جائے گا وہ میں حراسان ہوں وہ حراسان ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اس میں مفہول ظاہر ہے حراسی دہ بنے گا اور جو فعل عمر ہے نا جی حراس وہی حاصل مستر ہے یارستن سکنا طاقت رکھنا یہ جو انگریزی میں کین ہے نا کین سی ان کین تو کین کے معنی میں ہے اس کا فعل مظارب بنتا ہے جی یارد تو یارند یاری یاری سے پھر بنے گا یارندہ تو اس میں مفہول ظاہر ہے یارستہ اور یہ جو ہے نا جی یاری اس میں کبھی جو ہے وہ علف کا صرف اضافہ کرتے ہیں یارہ اور کبھی یا سے پہلے حمزہ لگا کے تو یارائی بھی پڑھ دیتے ہیں یارائی کبھی کبھی استعمال ہو جاتا ہے اور یارہ حمزہ یا ختم کر کے علف لگا گئے یارہ یہ دونوں حاصل مستر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں کتابوں میں یارائی لکھ دیتے ہیں یارہ بھی استعمال ہوتا ہے کون سا رہ گئے اس سے اور یافتن 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 اس کا فعل مظارب بنے گا یابد یابند یابی یابی سے پھر یا ہٹ گئی تو یاب رہ گیا فعل امر تو اسم فعل بنا یابندہ یہ سر یاختن نہیں ہے یا حاج دراز کرنا یا ظاہر کرنا یا اختن اچھا یاختن ہے اس سے پھر یازد بنے گا یازد وہ ایسے کہ کوئی چیز اوپر کھڑی ہے ایسے تو وہ آپ اتارنا چاہتے ہیں تو اس طرح یازد تو پھر یازی بنے گا نہیں یازی کم بھی استعمال ہوتا ہے بارال یازی اس میں کٹ جائے گا پھر باقی ویڈیو ختم ہونے والی ہے یازندہ اور اس میں مفہول یاختہ اور آگے جی یافتن تھا نا یافتن تو اس کا فعل مدارب بنے گا یابد تو پھر یاب سے یابندہ اور اس میں فائل سمائی جو ہے نا یاب لگا کر بنا لیتے ہیں جیسے کام یاب اور اس میں مفہول تو ظاہر ہے یافتہ اچھا مسادر ختم ہو گئے الحمدللہ سمہ الحمدللہ مدارہ مسادر جن کا فعل امر اس میں فائل اس میں مفہول اور خصوصی طور پر حاصل مست کا جائزہ لے رہے تھے تو وہ اختتام پذیر ہوئے انشاءاللہ اب کل سے ہمارا درس جو ہے وہ کچھ صرف کے اگر جو مباعث رہتے ہیں ان میں سے جو ضروری ہوں گے وہ کر لیں گے نہیں تو پھر ہم ناو کی طرف منتقل ہو جائیں گے تو اس میں پھر ہم کلمہ اور کلمہ کی اقسام اور مرکبات اور وہ شروع کر دیں گے اور پھر یعنی اسم کے اور کچھ فعل کے مباعث اور پھر آخر میں حروف شروع ہو جائیں گے جب وہ ختم ہوں گے انشاءاللہ جلد ہی ختم ہو جائیں گے تو پھر ہمارا تمارین کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو پھر تمارین کی سلسلے میں ہمیں انشاءاللہ پچھلہ جو سبق ہے وہ بھی یاد ہوتا جائے گا اس کے بعد وہ رپیٹ ہوتا جائے گا اور ہماری مشک ترجمتین کی مشک ہوتی جائے گی فارسی سے اردو بھی اردو سے فارسی بھی اور ذخیر ہے الفاظ بڑھانے کا طریقہ تمرین ہی بہتر ہے اگر تو آپ کو میں کہہ دوں کہ بھئی یہ کھانے کے جیزے ان کے نام یاد کرو اور یہ پہننے کے جیزے ان کے نام یاد کرو تو وہ ایک غیر فطری طریقہ ہے تو تمرین کریں گے تو پھر انشاءاللہ آج کا درست اختتام بزیر ہوا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ